بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق بنحاس اور میں نصر جاوید مشتاق صاحب ہم کہے چلے جا رہے ہیں سیلاب سیلاب دو کروڑ لوگ دو کروڑ لوگ لیکن اس ملک کے دشمن ہیں وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور یہ اب محس ایک قوت نہیں ہے آج صبح کا آغاز ہی ہوا ہے لکی مربت کے افسوس ناک واقعے سے نظر بظائر خدف تھا پلیس ٹیشمنٹ لیکن کلیٹرل ڈیمیج کے طور پر نشانہ کون بنتا ہے سکول جانے والے بچے بے بس بچے معصوم بچے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا یہ کون کر رہا ہے مشتاق یہ ان کو نہ کوئی سنبھالنے والا نہ کوئی فیز کرنے والا ابھی وہ چیز ختم نہیں ہوئی تھی ساتھ ہی ٹکر چل گئے عرفان قادر صاحب کہتے ہیں میں تو ہوں مجھے ایگوان صدر نے کہا ہے ڈٹے رو سپریم کورٹ اور نو سپریم کورٹ اور بہت دیر بعد ظاہر ہے ادھر میٹنگ وچھا رہی تھی کراچی میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے کیا سین ابات میں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کلتاب بھائی کا بہت سخت بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں لاہور میں ایمکو ایم کا امدادی کیم تھا ان کا بھی حق ہے سلاب کی امداد کرنے کا وہاں پہ سنائے کوئی گاڑی گئی اور وہ گاڑی کا نمبر وغیرہ بھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پہ مسلح افرات تھے انہوں نے فائرنگ کی گولیاں گولیاں چلائیں مختلف ایجنڈوں پہ خلفشار پھیلانے والی قوتیں جو چاہتی ہیں کہ اداروں کا تصادم ہو جماعتوں کا تصادم ہو ہر طرف افرات تفریح اور پدبنی ہو اس کو کیسے آپ کریں نوسر صاحب جو لکی مروت والا سین ہے دیکھیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پورا ملک ہی دہشت کر دیکھا اور وہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں یعنی وہ ڈکے چھپے نہیں ہیں نہ ان نے کوئی اپنی اشناخ چھپائی ہے وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف پاکستان کی حکومت کے خلاف پاکستان کے عوام کے خلاف وہ لگے ہوئے ہیں اور ان کا آپ ایک ایجنڈا ہے لیکن دوسری طرف جو لکی مروت کے اس انسیڈنٹ میں جو شادتیں ہوئی بڑا افسوس ساری چیزیں لیکن جو ہمارے نمائند ہیں مستنصر بلو جو کور کرنے کے لیے گئے لکی مروت وہ ڈی آئی خان میں پوسٹیڈ ہیں اور وہاں سے وہ گئے ساری بلو صاحب نے مجھے بتایا کہ مشتاق صاحب یہ جو ظلم ہوا ہے اور یہ جو وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن وہاں پہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے لکی مروت جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہوئے اس سے پہلے بھی اور اس وقت بھی یہ ہی تھا کہ جو سیول ہسپیٹل ہے لکی مروت کا اس کے اندر فسیلٹیز ہی نہیں ہیں صرف ایمرجنسی میں سے دو بیڈ ہیں بنو سے یہاں ہے وہ تو ہونا چاہیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو گئے جن کو امداد ملنی چاہیے تھی تبیہ امداد وہ گئے ہیں اور وہاں پہ بسی تھی سامان نہیں تھا بیڈز نہیں تھے دوائیاں نہیں تھے تو اگر ریاست ہماری ہم یہ کہہ رہے ہیں جہاں پر ایک طرح کی سوائی ہے اگر زخمی آئے ہیں بنو شمالی وزیرستان لکی مروت حیدر عباس رزوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم حیدر بھائی جی بھائیہ میں ابھی دیکھ رہا تھا قائد تحریک آپ کے لیڈر نے بہت غصے کا اظہار کیا ہے کیا واقعہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیا ہوا ہے ایکچولی نسو بھائی ایسا تھا کہ کوئی دھائی وجہ کے قریب ہمارا جو کیمپ ہے لیبرٹی چوک لاہور میں وہاں پر کچھ نامعلوم حملہ آور آئے ہیں اور انہوں نے اس کو لوٹنے کی اور خاص طور پر وہاں جو لوگ چندہ دے کر جا رہے تھے اور جو کیش کے طور پر ہے اس کو خصوص سے لوٹنے کی کوشش کی ہے اس پر ہمارے کارکنان جو ہیں ان کے ساتھ کچھ انہوں نے مضائمت کرنے کی کوشش کی تو اس پر وہ بھاگے ہیں اور ان کے پاس اسلاح بھی تھا اور گاڑی نمبر بھی ہم نے دیا ہے جو کہ ہے لی ایف ٹو ون ٹو سکس اللی ایف ٹو ون ٹو سکس تو وہاں وہ تڑیاں اور دمگیاں دیتے ہوئے کہ جی آپ اس طرح ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں کیا ہوتا اور اس طرح کی بات جو کر سکتے ہیں وہ اس حبر زبر میں وہ کر کے چلے گئے ہیں تو ہم نے آگے بات رکھی ہے اور نہیں تو اپنا حضرت صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جب اس کی کمپرین وہاں پر آپ کی کارکنان نے کی ہوگی پنجاب گورنمنٹ چاہ لہور پولیس کو تو کیا رسپونس کیا آیا وہاں سے وہاں میں سمجھا نہیں ابھی تک مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہماری جو لوکل وہاں کی پنجاب کی ایم کیو ایم ہے اس نے کس طریقے سے رابطہ کیا ہے انتظامیہ سے ایک واقعہ میری نالج میں آیا تھا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کو حفاظتی تدابیر کے طور پر بتا دوں آگے میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس طرح کے انسیڈنٹ تو اکہ دکہ پورے ملک میں ہو رہے ہیں کیمپوں کے اوپر بھی لوگ آ رہے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ایک معمول کا واقعہ ہے یا یہ کوئی آپ کے جو اپنینٹس ہیں وہ انہوں نے آپ کے کارکنان کو حراسہ کرنے کی کوششی زیرا کچھ تو فیلنگ آپ نے لیوں گی اپنے کارکنان سے اگر یہ واقعہ کسی ایسی جگہ ہوتا جہاں پہ سالاب زدگان ہوتے اور سالاب ہوتا تو شاید وہ ایسا ہوتا کہ جیسے کہیں پر کوشش کی گئی ہے کیونکہ اکثر ہم نے یہ ایسے واقعات بھی پریس کے بھی اور سب کے نوٹس میں آئے ہیں کہ سامان کیا ہے تو وہاں پر اس کو لوٹنے کی کوشش کی ہے اور یہاں پر کہیں پر بو کتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر نظم برقرار نہیں رہ سکا مگر کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں پر اس طرح کی صورتحال نہ ہو خاص طور پر لیبرٹی چوک لاہور میں تو وہاں پر آپ یہ ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ مخالقین کی طرف سے ایسا ہو سکتا ہے کچھ ناپسندیدہ ناصر ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا ہم نے کار نمبر بھی اسی لیے دے دیا تاکہ واقعی کی تحقیقات ہو سکے اور جنہوں نے بھی ایسا کیا ہے ان سے باس پورس کیا اچھا حیدہ صاحب ہم حکومت پنجاب کے ذمہ دار افراد کے ساتھ بھی رابطے کی کوشش میں ہیں کیونکہ یہ بھی تھوڑی دیر پہلی میں نے ٹکر دیکھا تھا پھر وہ الطاف بھائی کا بیان بھی دیکھا تو یقینی طور پر ہماری بات ہو پائے گی افسوسناک واقعہ ہے اگر کوئی اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ایم کی ایم کو کیمپس لگانے سے روکا جائے اس کو تو ہرگز ہرگز آپ کے ساتھ سیاسی اختلاف جتنا مرضی کریں میں شاید آپ کے ساتھ بہت زیادہ تنقید کروں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے آپ کا حق چھینوں تنظیم سازی کا لوگوں کی مدد کرنے کا یقینی انجاوید بھی دیکھیں ایم کی ایم سمیت کہیں بھی کوئی بھی اگر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے میں ایم کی ایم سمیت تمام ہی لوگوں کی بات کروں جی سب تو اس کو اپریشیئٹ ہونا چاہیے اور وہ جو اس کی مدد ہونی چاہیے بجا اس کے جہاں ہم کوئی سیاسی مخاصمت لے کے بیٹھیں یا کوئی ایسی بات لے کر بیٹھیں اور ظاہر ہے کہ اس کا اس کے حوالے سے نہیں بلکل اس میں آج سیمپتیز آج سیمپتیز آب ویڈیو اور ہم اس کو پرسو کریں گے ہم پنجاب گورنمنٹ کے آدمی کو کریں لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے میں اجازت نوں مجھے پتا ہے آج آپ کا آف ٹے ہے آپ سنایا کہ فیملی کو اتفاق ایسا حسین ہو گیا دے رہے ہیں شاید وقت لیکن آج صبح میں خبر پڑھ کے ایک بہت حیران ہوا ہوں بہت موقع اخباروں میں آئی ہے انگریزی اخبارات میں جو عام طور پر بہت آثنٹک سمجھ جاتے ہیں کہ کل سندھ کی کابینہ میں صدر مملکت کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ شہروں میں جو بڑے بڑے پلوٹس ہیں مثلا ایک ہزار گز کے وغیرہ وغیرہ ان سے ون ٹائم ایک ٹیکس لیا جائے تو آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ ہم پہلے اس کے بارے میں سوچیں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی شوڈ بی دا فرسٹ آپ نے اس کو چک کیا ہے یا کہ ابھی تک آپ کی نگاہ نہیں پڑی یا واقعی آپ آج آف ڈے ہیں آپ کا نہیں نہیں دیکھا اصل میں آف ڈے تو خیر کیا ہی ہے میں اس وقت ایک مقامی اسپطال میں ہوں میرے ایک دوست کو آٹ اٹیک ہوا ہے تو میں اس کی عادت کرنے کے لیے یہاں پر ہوں آف ڈے تو شاید ہی آپ کی اور ہماری زندگی میں کوئی ہو نصرد بھائی ہم تو دعا ہی کر سکتا ہے کہ ہمیں کوئی آف ڈے ملے مگر ملتا تو ہے نہیں خیر مگر یہ کہ جہاں تک اس بات کی بات ہے صدر پاکستان کی تو صدر پاکستان کی بات سر آنکھوں پر ہے یقیناً اس کی موڈالٹیز کو دیکھنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا وقت مانگا انشاءاللہ ہم آپ کی توقعات سے بڑھ کر پوزیٹیو رسپانز دیں گے جی آپ کا بہت بہت شکریہ حساب آپ نے ہمیں جوئن کیا اپنی تمام طرح مصروف شاید کی باوجود یہ دیکھو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس تناظر میں کہ دیکھو نا انقلاب کا پورے کا مقصد کیا ہوتا ہے انگریجی کا ایک محاورہ ہے کہ راپ پیٹر ٹوپیپ یعنی پین مضا کہ تم امیر آدمی ہو تم سے کچھ پیسے لے کر مجھے غریب کو دیے جائے غریب آدمی کو بیچارے تو تین گاڑیوں کا مالک میں بیچارہ ایک بس بس اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن چلے یہ ٹھیک ہے یہ جب خبر پڑی لیکن چونکہ ابھی اس وقت یہ موضوع نہیں تھا اور وہ مجھے پتا ہے کہاں تھے مجھے بیسیکلی یہ ہوا کہ یہ تاثر نہیں دیا جانا چاہیے کسی طرح بھی کنوے نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ایم کیو ایم کو پنجاب میں کام کرنے چاہیے چلے جی وہ نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو دوسرا ایشیو ہے نا جو کہ سپریم کورٹ اور گورنمنٹ کو لڑانے کی کوشش عرفان قادر والی ایشیو پر اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بنیادی ذمہ داری پھر آپ کے باب روان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ پراسیکیوٹر جنرل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک اس کے بنیاد کے اوپر اس فیصلے کے اوپر ایک سمری لکھی جاتی ہے جو پرائیم نیسٹر سے ہوتی ہے صدر کے پاس جاتی ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا اور اس کے پاس اس کو افارق کرنا ہے اس کے پاس چوائش کوئی نہیں آپ اگر آپ کے بند کر کے جا کے پنجاب میں بڑھ کے ماریں اپنا کام نہ کریں تو ظاہر آپ پھر ایک دین عرفان قادر بھی کہے گا جسا کہ مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا تھا ٹرمیشن لیٹر بھی دو میں چلا جاؤں گا آج کل میں یہ جذبات تم سے بھی دو چار آگے مڑے ہوئے ہیں مجھے کچھ اطلاعات ہیں لیکن آپ کو یہ بات بھی ماننی چاہیے بہرحال ڈاکٹر بابر ایوان بھی آرنیر آئے ہیں اور کیمرہ آئے ہیں چلیں جی وہ تو آپ بات عزترابی ہے بسیار تو ساری یادتے ہیں وہ تو آپ کو کلیتے لکیت بوسیٰ صاحب بھی آئے تھے بابر ایوان صاحب بھی آئے تھے کہتے تھے نہیں کرتے سپریم کورٹ کو بال کرنا پڑا تھا موسیقی